میں اپنی خدمت اپنے کام میں اپنے نفس کو آنے نہیں دوں گا اور اللہ جو میرے کام کو خبولیت کے بعد جو مجھے عجر دے گا تو میرے کام کے بیچ میں میں اپنے نفس کو اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی خواہش کو تب ہی نہیں لاؤں گا اگر آنا ہے تو اندلہ لائے گا لیکن ایک باپ تو چاہے گا کہ یہاں سے یہاں نہ آئے وہاں سے یہاں آئے اور یہاں سے یہاں آئے محنت کرو خدمت کرو جت جہت کرو خربانی کو کبھی نہیں تھی ایک خائد کی حیثیت سے تو کہا لیکن ایک باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں یہ باپ نے بہت تکلیف اٹھائی ہے بہت بہت ستم سہا ہے بہت ظلم سہا ہے اس باپ نے گولیا کھائی ہے اس باپ نے چاہوں کو اپنے جسم پہ لیا اس باپ نے اپنی تعلیم کو ترک کر دی یہ باپ آج بھی ایسے کروک نہیں لے سکتا مر نہیں سکتا تکلیف نہ رہتا ہو کھانا نہیں آسکتا جس کر خان پہ لوازمات کو دیکھ کر ہاں سے آسو آتے ہیں لیکن پھلک کے چلا جاتا ہو جین میں رہا چالی دن میں نہیں چاہتا کہ جو تکلیف میں اٹھایا میرا دیتا اٹھائی ہے میں نہیں چاہتا باپ کی حیثیت سے مگر یہ ہے کہ میرے سکول میرے اداروں کو چلانے کے لیے تیار کرنے کے لیے آج ہم کو ضرورت ہے کہ جا کہ اگر میں مر جاؤں تو بھی میرے ادارے چل کریں مہانا میرے سکولوں کی تنخواہ کتنی ہے مالوں 57 لاکس اب تک پہ 50 سمجھتا ہے خریب سات لاکھ یہ خریب ہے ہرے اس سات لاکھ میں شاندار گاڑی میں پھر سکتا ہے اس سات لاکھ میں محل بناتے رہ سکتا ہے اس سات لاکھ میں بڑے محل بے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن دنیا میں دیکھا ابتدین و ایسی نے جب شوق کیا گاری کا کپڑے کا کھڑی کا جوٹوں کا تو دنیا میں دیکھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ تھے جو اس شوق سے مخاورات ہیں لیکن آج اگر میرا کچھ شوق ہے تو کیا ہے کتاب خلم بستا اور خلم اور علم کی طاقت کے ذریعے ایک نئے انخلاق کو پیدا ہوگا یہ ہے خدا را سمجھو آخری تفریر دینستر صاحب کی تھاکت میں دلو کہ کس دیوانی کے ساتھ خخوری کے ساتھ اپنے خخوادہ کیا میرے قائد نے میرے صدر نے میرے بھائی نے کہ میرا سر فخر سے گو جاتا ہوگا